ہیلو ویورڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی ٹیسٹی مٹن کی ریسپی یہ فرائی مٹن کی ریسپی ہے آپ اس کو تلاہ ہوا گوشت بھی بول سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے کم ٹائم میں یہ ایزلی سے بن جانے والی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس مٹن ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہنے یہ مٹن لیا ہے یہ ہاف کیجی مٹن ہے ہاوش کرنے کے بعد اس کو پریشک کر میں بنائیں گے تو اس لیے میں نے پریشک کر لے لیا ہے پریشک کر میں یہ واش کیا ہوا مٹن سارا ایڈ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بار اس میں ایک ایک چمچ ڈرگ لہسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہ تھوڑی بڑی میزرمنٹ ہے ایک چمچ لہسون کا پیسٹ اور ایک چمچ ڈرگ کا پیسٹ پھر کچھ سپائسلس لیے ہے دیڑ چمچ نمک لیا ہے دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ لال مش پاورڈر آدھا چمچ ہلڈی پورڈر ایک چمچ گرم مسالہ پورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ اس میں کالی مرش پورڈر لیا ہے یہ سارے سپیسس اس میں یوز ہوئیں گے سب سے پہلے یہ ایک میڈیم سائز کی چاپ کیو ہی بیاز ایٹ کی ہے اور پھر جو آپ کو مسالے سارے شوک کیے تھے وہ سب ایٹ کر دیں گے یہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں دہی کا یوز کریں گے یہ ون ففٹی گرام فریش دہی ہے اس کو ایٹ کریں گے فریش دہی ایٹ کرنے کے بعد بس اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ ڈیریکلی ایک حساب سے آپ اس کو چاہیں تو میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کی شوٹیج ہے تو آپ ڈیریکلی اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں پھر اس میں مکس کرنے کے بعد اس میں آدھا گلاس پانی ایٹ کریں گے آدھا گلاس پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کی لیٹ کو کور کریں گے اور اس کو تھوڑا سا شیک کر دیں گے کہ مکس ہو جائے پھر اس کی لیٹ کو کور کر کے دو پریشر ہائی فلیم پہ لگائیں گے پھر اس کو پندر منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ رکھ دیں گے جب پندر منٹ ہو جائے پریشر ریموو ہو جائے تب اس کی لیٹ کو اوپن کریں گے اور یہ دیکھیں دس پندر منٹ ہونے کے بعد اس کی لیٹ کو اوپن کیا ہے کیونکہ مٹن میں تھوڑا فیٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں آل ریڈی اپنے آپ پورا سرفیس پہ آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس میں تھوڑا سا پانی بچا ہے اس کو ہائی فلم پہ تھوڑا سا بھون لیں گے کہ یہ اچھے اثر بھون جائے پھر یہ گیس کی فلم کو ہائی کر کے اس کو تھوڑی در بھون لیں گے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے بس کم ٹائم میں اجلی بن جاتا ہے اور یہ زیادہ محنت والا بھی مٹن نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے مٹن بھی پورا ٹینڈر ہو گیا ہے بس اس طریقے سے آپ نائف کی مدد سے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں بس اب اس کا زیادہ مانی نہیں جلانا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گیس کی فلم کو آف کر کے اب اس میں پین لیں گے پین کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں بس 50 ایمل آئل ایٹ کیا ہے آدھا کلو مٹن میں بس یہ آئل جب ہیٹ ہو جائے تو اس طریقے سے پین کو شیئر کر دیں گے اور یہ جو آپ نے مٹن پکایا تھا اس کو ڈیریکٹلی آئل میں آئیٹ کر دیں گے کیر فولی بس یہ آئیٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے فرائی کرنا ہے کہ یہ اچھے سے تھوڑا سا بھن جائے اور اس کا ٹیس تھوڑا الگ سا آتا ہے بن کر کے بس اس کو پین میں کچھ دیر کے لیے پکائیں گے کہ اس کا آئل پورا سپریٹ ہو جائے یہ دیکھئے لو فلم پہ اس کو پکا رہے ہیں یہ دیکھئے کافی اس کا آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور سپریٹ ہونے کے بعد اس میں یہ آپشنل ہے یہ کڑی پتہ میں نے یوز کی ہے کڑی پتہ آپ چاہیں تو اس پہ دھنیا کی پتی بھی یوز کر سکتے ہیں کڑی پتے سے تھوڑا ٹیس کا الگ کا آتا ہے تو میں نے کڑی پتہ یوز کیا ہے اور پھر اس کے بعد تین سے چار ہری مرچ کا یوز کریں گے اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ادروائیس آپ اسکپ کر سکتے ہیں میں نے سلٹ کیوں ہی چار ہری مرچ یوز کی ہے اور اس کے بعد اس میں کمپل سری ہے آپ اس میں آدھا نیمو کا رس یوز کریے تو اس پہ میں نے آدھا نیمو کا رس یوز کیا ہے اس سے ٹیسٹ امیزنگ آتا ہے اور یہ بلکل فرائی مٹن کا ٹیسٹ دیتا ہے بس نیمو اس کو کرنے کے بعد اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دو سے تیر میٹ کے لے سٹیر کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ ڈرائی کرنا ہے تو آپ اور اس کو بھون سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے تو آپ گریوی بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل اور ٹیسٹی اور فلیور فول مٹن کی ریسپی بن کر کے تیار ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کریے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ ٹیک کیئر گوڈ بائی ملتے ہیں